بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میری پیارے بھائیو اسلام میں اگرچہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور تاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہانم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہانم میں گئی صحیح بخاری آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بلی کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق بھی بتاؤں گا بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ حقیقت جان سکیں تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے جہاں بلی بچے پیدا کرتی ہے پیارے بھائیوں میں آپ کو بلی کے بچے پیدا کرنے کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن پہلے بلی سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق آپ کو بتاتا ہوں ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے صدھایا یا پالتو بنایا تھا اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے صدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اکثر اوقات جہاں اناز محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد ازائن کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے یاد رہے کہ بلی کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوا ہے اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید نہیں ہوتا اور نہ ہی نجس ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اس عورت نے حریصہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں پیارے بھائیو یاد رہے کہ بلیوں کو قدیم دور کے بعد اسلام میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے ان روایات کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی کچھ مذاہب میں بلیوں کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کی تلقین بھی کی جیسے ایک صحابی کی کنیت ابو حریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبدالشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبدالرحمن رکھا گیا کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام راج قول کے مطابق عبدالرحمن ہے ابو حریرہ آپ کی کنیت ہے اور ابو حریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ کی کو نیت ابو حریرہ پڑ گئی کہتے ہیں کہ ایک دن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا پیارے بھائیو ایک سوال اکثر پوچھے جاتا ہے کہ آیا گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہے تو اگر کسی کو شوق ہے تو وہ بلیاں پال سکتا ہے مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور عیزہ نہ دی جائے سائنسی احدبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ پال تو بلی کو اپنے ساتھ لپیٹ کر بٹھایا اور سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا پیارے بھائیوں میں آپ کو بلی کے بارے میں مزید دلچسپ معلومات ہی بتاؤں گا لیکن پہلا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرے تو اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے بعض لوگ گھر میں بلی کے بچوں کی پیدا ہونے کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو گھر کی پریشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رہے کہ نہ تو بلی کے بچے پیدا کرنا منحوس ہے اور نہ ہی اس کا گھر کی خوشیوں سے کوئی تعلق ہے بلکہ مسلمان کا کام ہے کہ ایسی باتوں پر یقین نہ کرے صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے خوشی اور پریشانی کا تعلق آمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا چلیے اب آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں ماہرین کے مطابق بلیوں کے عوصت عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیوں بیس سال کے عمر تک پہنچ جاتی ہیں دو بلیوں آپ اس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی ہیں جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے اس کے علاوہ بلیوں کی موچوں کے مطالق ایک عام تاثر پائے جاتا ہے کہ ان موچوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے مطالق یہی تاثر پائے جاتا ہے تام ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے بلی کی موچوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی موچیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں یہ فاصلے جگہ اور مختلف اشعہ کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی موچوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے ریپورٹ کے مطابق بلی کے موچیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سراخ کی چوڑائی کا بھی انداز لگاتی ہیں بلی اندھیرے میں بھی اپنے موچوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہے اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی موچیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں اور کہیں اندر پھستو نہیں جائے گی ماہرین کے مطابق بلی کے موچوں کی مختلف حالتیں اس کے موٹس کے بارے میں بتاتی ہیں اگر بلی کے موچیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں اور آرام کر رہی ہے اگر بلی کے موچیں دونوں اطراف سے تنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے وہ بہت غصے میں ہے یہ کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے اور اگر بلی کے موچیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کے موچیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو اس کے لئے سینسر کا کام کرتا ہے چنانچہ کبھی بھی اس کے موچیں کاٹنی نہیں چاہیئے بلکہ ایسا ہی ہوگا ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین